مستونگ میں جیپٹی چیرمن سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری کی کافلے کی قریب بم دھباں کا پچیس افراد جوان بہت تیس سے زائد زخمی مولانا عبدالغفور حیدری بھی معمولی زخمی ہوئے پیٹ اور ٹانگو پر زخم آئے عبدالغفور حیدری کا کافلہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے گزر رہا تھا مستونگ اور کوئیٹا کے اسپطالوں میں امرجنسی نافذ اگر اعظم چیرمن سینٹ سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر قومی اسملی وزرداخلہ اور سیاسی رہنماؤں کا واقعی پر اظہاری افسور چوزر نیچار نے واقعی کی ریکورٹ طلب کر لی سینٹ اجلاس میں سانے ہاں بستونگ کے شہداء کے لیے فاتح خانی رضا ربانی کہتے ہیں اس طرح کے واقعات سے پارلیمان کو نہیں دبایا جا سکتا افغان فورسز کی ایک اور استیال انگیز کاراوائی افغانستان کے صوبہ خوست سے ایف سی چیک پوست پر خودکار ہتیاروں سے حملہ ایف سی کے دو اہلکار زخمی زخمیوں میں لقمان حیدر اور سلمان شامل ایف سی کی بھرپور جوابی کاراوائی سینٹ اجلاس میں پی پی رہنمائی تزاز احسن کے تلخ جملے کہا کسر خد کا پانچوں ججز نے مسترد کیا وزیراعظم کو استیفہ دے دینا چاہیے پی پی رہنمائی انیس سو چھانے میں نواز صلیف نے انکم ٹیکس چار سو ستتر روپے دیا سبوت جی آئی ٹی میں دوں گا نیا صاحب اپنی صفائی کی تمام دستابعزات پبلک کریں بھارتی شہری عظماتی ترخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سباہت بھارتی سفارتکار کے جانب سے تصویر بنانے پر جسٹس موسین اکتر کیانی برہم کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کمرہ عدالت میں موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے ججز کو استفسار بھارتی سفارتکار اپنی چالاکی پر شرمندہ تحریری معافی ایمان میں تصاویر بھی ڈیلیٹ کر دی بھوشن یادف کی سزا رکھوانے کے لیے عالمی عدالت میں دائر ترخواست کا فائدہ نہیں ہوگا بھارت کا اعتراف پاکستان 29 مارس سے ہی دفاعی اور خومی معاملات پر عالمی عدالت کے دارہ اختیار کو ختم کر چکا پاکستان پیر کو عالمی عدالت کے دارہ اختیار کو چیلنج کرے گا بھارتی میڈیا کا دعویر مزریعظم نواز شریف سے روزہ دورے پر بیجن پہنچ گئے نواز شریف سیپیک کے بیلٹ اینڈ وڈ فورم میں شرکت کریں گے چاروں وزرائی آلہ اور اہم وفاقی وزرائی بھی وزریعظم کے ہمراہ ون بیلٹ ون روڈ کا پہلا فورم اتوار کو چین میں ہوگا بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں 27 ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں بھارت شامل نہیں تنامی شاہینوں کے شہر سے ٹکرانے کو تیار شہر بھر میں پارٹی پرچموں کے باہر جلسہ گاہ میں 25 ہزار کرسیاں لگا دی گئیں خواتین کا حصہ چاروں جانب سے خاردار تارے لگا کر سیل ہیلاریم کے داخلے کے لیے سٹریڈ گیم میں چھئے اطراف سے داخلی راستے متاہین شہر کی مرکزی شہراہوں پر تحریک انصاف کے بینرز اور پورٹرز آوے زاہن گردوں کی غیر قانونی پیونکاری کا معمولہ ایف آئی اے نے غیر قانونی پیونکاری میں ملوث چار ملزم گرفتار کر لیے ملزم جترال سے فیصل آباد پھر مری پہنچے گرفتار ہونے والوں میں ساکیب خان اس کے دو ساتھی اور خاتون بھی شامل پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان فیصل آفون ٹیس میچ کا آج تیسرا دن ویسٹ انڈیز کے بغیر کسی نقصان پر چودہ رنز پاکستان نے پہلی ایننگز میں 376 رنز بنائے ویسٹ انڈیز کو پاکستان کا سکور برابر کرنے کے لیے مزید 362 رنز کرتا ہم دور نہیں ہے منزل سے ہر راہ ہماری جست جو اور لاہور سے راول پیندی جانے والی روزنامہ نانچی جنیوز ٹیم کا شہر شہر شاندار استقبال شہریوں نے پولوں کی پتیاں نشاور کی نارے لگائے روزنامہ نانچی جنیوز کی کامیاب اشاعت پر مبارک پا شہریوں کا کہنا ہے کہ روزنامہ نانچی جنیوز مسلوم اور پسے ہوئے تبکے کی آواز ہے